بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرز امید کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا شوف بھی بہترین چل رہا ہوگا ویرز آج کے جو بیسیکلی ویڈیو بنانے کا مقصد نہیں ہے جب یہ آپ پرے ہاتھ میں یہ انجیکشن بھی دیکھ رہے اور یہ میرے ہاتھ میں آپ سلکی کا میل دیکھ رہے وجہ کیا ہے یہ بیمار ہے اور تھوڑا بہت سست بھی ہے اور کھا پی کچھ نہیں رہا تو جب آپ کا پرندہ کھا پی کچھ نہیں رہا تو آپ نے اس کنڈیشن میں اپنے پرندے کو خود فیت کروانا ہے تاکہ وہ بیماریوں سے لڑ سکے اور جو آپ میڈیسن اس کو دیں گے وہ اس کے اوپر جو ہے اثر کریں اگر آپ خالی پر میڈیسن لیتے رہیں گے تو آپ کا برڈ ایکسپائر ہو جائے گا ابھی یہ زیادہ اس کی کرٹیکل کنڈیشن نہیں ہے پر یہ پہلے شہر ہو گیا تھا ابھی اس نے پھر کھانا پینے چھوڑ دیا تو آپ کوشش کیا کریں کوئی بھی انٹی بائٹے کا آپ نے اپنے پرندوں کو کھلانی ہے تو اس کو مکمل جو ہے دو سے تین دن یا پانچ دن یا سات دن کورس پورا مکمل کروایا کریں تاکہ آپ کے برڈ جو ہے فلی ریکاورد ہو جائے اچھا ابھی میں اپنے برڈ کو یہ دینے لگا تو میں نے کہا آپ کو لائک جو ہے اکھلا کر بھی اس کو بتاؤں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو دینا ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے برڈ کو پہروں میں پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے ہی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے اس کو آئیس سائل سائل سے کھلانا شروع کرنا ہے آپ نے دو سے چار انجیکشن جو ہے اس کو کھلانے تاکہ یہ ریکاور ہو گرائے گا بھی لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ ریکاور ہو جائے گا جلدہ جلدہ کیونکہ خالی پیٹ آپ نے اس کو نہیں رکھنا ہے گلوز آپ کوشش کریں کہ پہن لیں کیونکہ گلوز پہننے سے کیا ہوگا کہ آپ جب باقی برڈ کو ہاتھ لگائیں گے تو جو بیماری اس میں ہے وہ دوسرے برڈ تک کیا ہوگا ملتقل نہیں ہو آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں کہ آپ نے کس طرح سے گرپ کرنی اور پرندے کو کھلانا ہے اچھا زیادہ پریشر بھی آپ نے نہیں دینا اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پرندہ ہے وہ غلق کی نالی میں پھسائے گا جس سے ایکسپائر ہو جائے گا تو اسیس کا آپ نے لازمی خواہ رکھنے میں نے ایک طریقہ آپ نے پہلی بھی بتایا کہ آپ نے جو بٹر فلائی کا پائپ ہوتا ہے جو گرپ اس کے ساتھ لگتا ہے وہ آپ اسے ایک ایکشن کے آگے لگا کے اپنے برڈ کو کھلا سکتے ہیں وہ بھی ایک ایزی طریقہ ہے لیکن کیونکہ مجھے بھی اور بھی کام میں تو میں نے کہا ذرا جائریکٹ اس کو کھلال اس سے بھی آپ جو ہے کھلا سکتے ہیں